ہائے فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ادرک کے بینیفٹس کو لے کے خاص طور سے کس طریقے سے آپ ادرک سے کف اور کولڈ کا علاج کر سکتے ہیں ادرک کا استعمال ہزاروں سال سے آئرودہ اور یونانی پیتھی میں ہوتا رہا ہے کیونکہ ادرک کو بہتی سٹرونگ ایک دوائی مانا جاتا ہے خاص طور سے ریسپریٹری سسٹم کے لیے چاہیے بیماری اپر ریسپریٹری سسٹم کی ہو یا چاہیے بیماری لور ریسپریٹری سسٹم کی ہو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادرک کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے حالی کہ آپ صرف اس کو یا تو چائی کی چسکی میں ہی سواد لے کے آنند لیتے ہیں یا کبھی کبھار آپ سلاد یا کسی سبزی میں ڈال کے ادرک کا سواد لے لیتے ہیں وہ صرف آپ سواد کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لگتار استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ صرف کف اور کول سے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں یہاں تک کہ کینسر کے علاج میں بھی ادرک کا استعمال بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے بھی بھی ادرک کافی کارگر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ خاصی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا کف اور کول کو کیسے روک سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیجے قریب ڈیڑھ کپ پانی لیجے اس میں ادرک کو ڈال دیجے اور اس کو اُبالیے دب تک جب تک وہ پانی ایک کپ نہ رہ جائے اس پانی کو چھان لیجے اور اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ شہد ملا دیجے اور تھوڑا سا اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ کے آسپاس لیمن جوس ملا دیجے اس کو آپ صبح دوپیر شام دن میں تین بار استعمال کریں تو آپ کا گلا بھی جو ہے وہ سودھنگ ایفیکٹ دے گا اور نیزل کنجیشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور جو کف آپ کو آ رہا ہے وہ بھی دیرے دیرے کم ہونے لگے گا اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ ادرک کا جوس لے لے قریب ایک چمچ اس کے اندر قریب تھوڑا سا کالی مرچ کا پورڈر ملا دیں اور کچھ ایک سے دو چمچ آپ اس میں ہنی ملا لیجے اس کو ایک پیسٹ کی طرح سے بنا لیجے اور اس کو اسی لیکوٹ کے ساتھ جو ہم نے اوپر بات کی اس کو بھی آپ چاٹ کے استعمال کریں اس کو بھی دن میں تین بار استعمال کریں تو آپ کی خانسی جاتی رہے گی آپ کا نیزل کنجیشن گلے کا درد اور جو بار بار بہت تیز خانسی آتی ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کو کسی انٹیبائٹک کی ضرورت بھی نہ پڑے تیسرا نسخہ جو ہے اب یا تو آپ یہ دونوں استعمال کریں گے یا جو میں بھی تیسرا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو استعمال کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے آپ کو ڈڑھ کا پانی لینا ہے اس میں کچھ ادرک کے ٹکڑے کاٹ کے قریب ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لیں اس کو کاٹ کے اس میں ڈال دیجے اور اس کو اوبالنا شروع کریں اس کے اندر آپ چار سے پانچ کالی مرچ ڈال دیں اور اگر آپ کو امروت کے پتے مل جاتے ہیں تو دو امروت کے پتے اس پانی کے اندر ڈال دیجے اس کو اچھے سے اوبال لیجے جب یہ 3x4 پانی رہ جاتا ہے یعنی کہ قریب ایک کپ پانی بچ جاتا ہے ڈڑھ کپ میں سے اس کو آپ چھان لیجے اور اس کے بعد اس میں پھر آپ شہر ڈال دیجے قریب دو چمچ اور اس کے اندر تھوڑا سا لیمن جوز ڈال دیجے ایک سے ڈڑھ چمچ اور اس کو آپ دن میں تین بار استعمال کریں اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو اوپر والے جو دونوں کے بتائیں ان کو استعمال نہ کریں اس سے آپ کو لا جواب فائدے ملیں گے یہاں تک کہ اگر آپ کو پروڈکٹیو کپ ہے یعنی کہ بلغم والی اگر خانسی ہے تو اس میں بھی یہ آپ کو آرام دے گا اور آپ کا بلغم بھی باہر کے طرف نکلے گا اور آپ دیرے دیرے دیکھیں گے آپ کے اسے سمٹم جو ہیں وہ دیرے دیرے کم ہو کے کپ اور کورڈ جاتا رہے گا یہ بہت ہی لا جواب اور سٹیک نسخہ ہے خاص طور سے کپ اور کورڈ کے لیے اور اس کو آپ سردی کے دنوں میں روٹین میں بھی دن میں ایک بار اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوگا اور آپ کو اس طرح کے جو ریپیٹڈ کپ اور کورڈ کی انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا جانکاری برا لگا ہوگا اگر آپ کو واقعی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا لیں جس سے کہ آپ کو اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز ملتے رہیں ڈینکیو